میں ہوں اسما خان شاہین اکیڈمی میں آج یہاں پر کیو ایچ خان میموریل لیکچر ارگنائز کیا گیا ہے یہاں ہمارے ساتھ آج ایک بہت خاص مہمانے ان سے ہم بات چیت کریں گے ان کی اپنی زندگی میں جس طرح سے انہوں نے ایک ایک قدم کر کے آج کامیابی کو حاصل کیا ہے تو آج انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کا نام بتائیں گے آپ میرا نام اشرف علی ہے اور جو یہ پورے شاہین اکیڈمی کی جو آپ بات کر رہی ہیں اور جس ایوارڈ سو کی جو بات آپ نے کیا رجوان میرا ساگرد رہا ہے اور بہت ہی شاندار یہ پورا کا پورا بچوں کو جو تعلیم دے رہا ہے اور ایک سے ایک اسٹار بچوں کو تیار کر رہا ہے جس میں ایک سے ایک اینکر ریپورٹر اور پلس کئی سارے ایسے بچے ہیں جو جامعہ کو کالیفائی کر کے ایک نئے مقام کو حاصل کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج شاہین اکیڈمی میں جو اوارڈ سیرمنی اگنائز کی گئی ہے جس میں پلازما نیوز سے رزوان کیسر صاحب آج کے اس کاریکرم کے سیوجک ہیں اور آپ ہمارے ساتھ میں آج بہت سارے مہمانوں کو ملوائیں گے لیکن ایک بہت خاص مہمان اشرف علی ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں جو بہت سارے چینلز میں جاتے رہتے ہیں لگتار فیکلٹی کے روپ میں نیوز 24 میں آپ کو نظر آئیں گے اور جس طرح سے پلازما نیوز آج لگتار یا پلازما اکیڈمی لگتار پروڈکشن کر رہی ہے سٹوڈنٹس کا پروفیشنلز کا تو یہاں ہمارے ساتھ رزوان سر کے اپنے بہت قریبی اشرف صاحب یہاں موجود ہیں ان سے جانیں گے ان کے زندگی کے سفر میں انہوں نے کیا کیا پڑھاؤ دیکھے اور ایک پروفیشنل جو ان کی اپنی جرنی رہی ہے اس میں جب یہ نیوز چینل میں جس طرح سے نئی جنریشن سے ملتے ہیں تو کس طرح کی پروڈمز کا سامنا کرتے ہیں یا ان کا اپنا وشلیشن کیا ہے کیا لگ رہے آپ کو موجود کا کریج ہے یہ کریج ہمارے دور میں نہیں تھا اور خاص طور پر اس ٹائم میں کیمرے کا جو اور پورے نیوز کو شوٹ کرنے کا جو فارمیٹ تھا وہ بڑے کیمرے تھے اور لیکن وہ ٹیکنولوجی آج کی یوز کو کیسے کنیٹ کر رہا ہے جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ پورے موجود کی ریکارڈنگ ہے اور یہ ٹیکنولوجی پہلے کی یوز کے پاس نہیں تھا جیسے جس ٹائم میں نے جوائن کیا تھا اور ایک بیہار کے چھوٹی سے قصبہ ہے موتیہاری وہاں سے میں چل کر کے نیوز 64 تک پہنچا اور کافی اسٹکل بھارا رہا یہ وقت میں لگتار پندرہ سالوں سے نیوز 64 میں ورک کر رہا ہوں اور وہاں کے جو بچیار ہیں ماس کمیونیکیشن کرنے ان کو میں تیار کرتا ہوں اور پہنچا